آج کے جو سپر ہیرو ہیں وہ ہماری اس آئیڈیا کروڑوں کا کی فیملی کا حصہ بھی ہیں وہ انویسمنٹس بھی کر چکے ہیں شو کے اوپر اور اس سے پہلے انہوں نے ایک ایسی انٹیٹی سیٹپ کی ہے جو پاکستان میں ایک سیمبولک انٹیٹی بن گئی ہے ان ٹرمز آف ساپ فیر ہاؤسز میں بات کر رہا ہوں دی ایمیزنگ سلیم غوری کی آج کے سپر ہیرو وہ ہیں ان کی چھوٹی سی کہانی دیکھتے ہیں اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں سلیم غوری اپنی منزل کے ایسے مسافر ہیں جن کی شخصیت میں یقین اور کر دکھانے کے جذبے نے مشکل سفر تیہ کرنا ممکن بنایا انیس سو چھانوے میں ایک چھوٹے سے آفیس اور دو ساتھیوں کی مدد سے کام کا آغاز کیا آئی ٹی کی دنیا میں نیٹ سول کمپنی کی بنیاد رکھی جنون اور مسلسل جدوجہد کی وجہ سے سلیم غوری کمپنی کو سی ایم ایم آئی لیول پائیو بنانے میں کامیاب ہو گئے جس سے بینل اقمامی منڈی میں کمپنی کی ساتھ میں اضافہ ہوا ٹیکنی کی طور پر مہارت یافتہ ہونے کی وجہ سے لی سوف جیسا بینل اقمامی سوفیر تیار کیا جس کی کامیابی سے سلیم غوری آئی ٹی کی دنیا میں پاکستانی آئی ٹی آئیکون کے نام سے متعرف ہوئے نیٹ سول کے سی ای او نے اپنے سفر کے دوران درپیش مسائل، غلطیوں اور مشاہدے کو نہ صرف شیئر کیا بلکہ تجربے اور کامیابی کی راز بھی ہر خواب دیکھتی آنکھوں کو سنانے کے لیے ایک کتاب کچھ نہیں سے سب کچھ تخلیق کی یہ سوانے عمری ایسے نوجوانوں کے لیے مشل راہ ہے جو خواب تو دیکھتے ہیں لیکن خواب کی تکمیل میں خود کہیں گم ہو جاتے ہیں یوں ان کا نظریہ اور تجزیہ کام کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے کئی گر سکھاتا ہے سلیم کو بلاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں مجھے یہ بتائیں نیٹ سول کی کہانی آج تو ایک سکسس چھوٹی کھڑی ہے کیا یہ ایک آسان سٹوری تھی یا کتنے سال لگ گئے کیا یہ مطلب گود میں مل گیا کہ لو ہی دے لو چلاو یا پھر جرنی ویڈ سٹرگلز اور اگر سٹرگلز تھی ہیں تو ہم سننا چاہتے ہیں مجھے سٹرگلز کیا تھی ایک فلوسفی میری جو مجھے بہت لیٹ سمجھائی میں نایم دمیدار کو ذرا پتا ہوں نایم فلوسفی بہت لیٹ سمجھائی جو مجھے بہت لیٹ سمجھائی آپ کی وشیس دیفرینٹلی بہت زیادہ ایسیوں کے لوگ ہسیں لیکن اوپے اعمال آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہی کریں ٹک سمال سٹیپس تجھ بہت دیر گزری بہت مار کھانے کے بعد نبیلی باہت سمجھائی کہ نہیں سمال سٹیپس آپ لیں گے اور ان کی کمیابی پر آپ خوش ہوگے وہ آپ کو انکریج کریں گے to go to the next step ایک میں امر صاحب سٹوری آپ سے شیئر کروں بڑے تیاروں کے میرے باست دو سوٹ تھے غریباندر کے ساتھ ہی ہوتا دواز میں ایک سوٹ اٹھا ہوتا 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 پہندا سوٹ تھا میرے باست دو سوٹ پہنے تو وانشوٹ لک گوڈ وہ سوٹ پہنے میں آفیس آجاتا دو لگتے اور میں کال کرتا لوگوں کہ میں آئی تی سرویسی دیتا ہوں مجھ سے آپ کام لے اور میں کچھوڑ کے اپنا بڑی سوائل دیکھ اور بڑا سیز میں کر کے باپس آتا اور ویٹ کرتا ہے سمبڈی بھول کال می کئی دن گزر گئے ہفتے گزر گئے نوبڈی بھول کال کوئی کال ہی نہیں آئے گی اور ٹیل فون زالیم وہ ایسا تھا اس مومیل فون تھی نہیں وہ زالیم فون ایسا تھا وہ بجے نا تو میں ایک دن گھر فون کیا بیگم سے کہا بیوی یاری کام کر دن میں دو دفعہ مجھے کال کیا کر کری تو میں میری یاد آ رہی ہے یہاں ہوتی ہے لیکن شاید یہ بیل بجے تو مجھے کچھ فیلو کہ کوئی بزنس آئے یکیین کیجئے وہ شیل کال می ات 11 فرست بیل بجے گے میں سے دیکھ پر ہوں گا یاری کشو آی کسی بزنس دیگر گا بیٹھاؤ تو میرے لفعہ بیل جے دو دن ہے تشکر کر کر کے لئے بیلی پی Tamil د راہوا بی پیشتر حصد والا معظم کیا اور پھر ہیسٹری ہوتا ہے کیا بات مجھے کچھ یا نہ چاہتے ہیں یہ ایک بڑے ہارڈ کور انٹوپنیوری یہ بلکل سفر سے شروع ہوگے زندگی میں یہاں تک پہنچے اور ان کا جو سفر ہے وہ مجھے سے لوگوں کو امید دیتا ہے کہ پاکستان میں واقعی ہو سکتا ہے اس ملک میں بہت کم رول موڈل جو کہ سفر سے شروع ہوگے اپنے زور بازو اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں یہاں تک پہنچے اور سلیم ایلیس یہ ایک آئیکن ہے اور میں ہوں کہ اس طرح کے اور پاکستان سلیم یہاں ہزاروں لاکھوں یوت کے لئے ایک بڑا آئیکن ہے سلیم تینکیو ویری مچ وقت دیا آپ نے آ پائے اپنی کہانی سنائی اپنا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ بہت شکریہ جو کہ تینکیو ویری ملي پاکستان بہت شکریہ